اسلام علیکم میں ڈاکٹر اوزل ہوں اور بچوں کے پرورش کے سیریز کے حوالے سے اس کے اگلے ویڈیو ہے البرٹ انسٹائن کا قول ہے وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ہر شخص باصلہیت ہے لیکن اگر آپ مچلی سے یہ ایکسپیکٹیشن کریں کہ وہ درخت پر چڑے گی تو وہ ساری زندگی یہ مان کر جئے گی کہ وہ بیوکوف ہے لازمی بات ہے مچلی کی صلاحیت تیرنا ہے اس کی صلاحیت یہ نہیں ہے کہ وہ درخت پر چڑے یہ کسی اور جانور کی صلاحیت ہو سکتی ہے اس کا مطلب جو انسٹائن کا قول ہے جو اس کی کہاوت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو انسان ہیں ہماری جو سیکھنے کے انداز ہیں ہماری جو قبلیت ہیں یہ مختلف ہو سکتی ہیں آپ کی الگ ہو سکتی ہے آپ کی دوست کی الگ ہو سکتی ہے آپ کی کسی اور جاننے والی کی الگ ہو سکتی ہے سلکورٹ پاکستان کا ایک طالب علم تھا جب اس نے میٹرک کا ایکزام دیا تو وہ فیل ہو گیا بلکہ بہت پوری طرح فیل ہوا وہ بچہ جاتا ہے ایک ورکشاب میں وہاں پہ میکانک بنتا ہے اور اپنی ایک دکان کھول لیتا ہے جب وہ دکان کھولتا ہے تو وہاں پہ جہاز بنانا شروع کرتا ہے کیونکہ اس کو جہاز بنانے کا یا جہاز اڑانے کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے اور یہ شوق وہ بچپن سے لے کے پل رہا ہوتا ہے اور ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ وہ بغیر کسی مدد کے بغیر کسی سنسدان کے اسے فیزکس ریاضی کے اصولوں کا نہیں بتا جو تعلیمی بورڈ ہے یا سکول ہے وہ اسے پہلی ہی فیل کر چکی ہے ناکام قرار دی چکی ہے کہ تو ایک نالیک انسان ہے اس سب کے بغیر وہ ایک دن جہاز بنا لیتا ہے اور جہاز اڑا لیتا ہے اب یہ کیا ظاہر کرتا ہے یہ یہی ظاہر کرتا ہے کہ وہ جو بچہ تھا جس کو ہمارے سکول نے جس کو ہمارے بورڈ نے تعلیمی بورڈ نے ناکام قرار دیا تھا کہ تو ایک ناکام شخص ہے تو قابل نہیں ہے وہ انسان بہت قابل تھا وہ بہت کچھ کرنا چاہتا تھا اور وہ کرنا جانتا بھی تھا اور اس نے کر بھی دکھایا اب مسئلہ کہاں سے آگیا ہے کہ اس کی صلاحیتوں کو نہ تو ہمارے سکول نے پہچانا نہیں تعلیمی بورڈ نے پہچانا اصل میں ہوتا ہی ہے کہ ہمارے سکولوں میں صرف ایک انداز سے پڑھایا جاتا ہے اور جس انداز سے پڑھایا گیا اسی انداز کے امتحان لیا جاتا ہے تو اگر بچہ اس سینچے میں فٹ ہے اس پڑھانے کے انداز سے اور اس امتحان کے انداز سے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بچہ بہت لائک ہے ادارہ بھی اس کی تعریف کرتا ہے والدین معاشرہ اور جو تعلیمی بورڈ ہے وہ بھی اس کو اچھے نمبر دیتی ہے لیکن اگر آپ اس سینچے میں فٹ نہیں ہیں تو ادارہ بھی آپ کو ناکام شخص کہتا ہے معاشرہ بھی کہتا ہے اور تعلیمی بورڈ بھی اب دیکھیں والدین کے لیے ضروری ہے اساتیزہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ بچے کو پہچانے اس کے جو سیکھنے کے انداز ہیں وہ پہچانے کہ یہ بچہ کس انداز سے سیکھنے والا ہے اب بطور والدین اور بطوری ٹیچر یہ ہمارا کام ہے کہ ہم بچے کے سیکھنے کے انداز تک پہنچیں اور جس انداز سے وہ سیکھتا ہے خوش ہو کر سیکھتا ہے اسی کے مطابق ہم اس کو پڑھائیں جو نفسیات ہے وہ کہتی ہے کہ ایک بچہ چار انداز سے سیکھتا ہے جو بچے کے سیکھنے کی کیٹیگوریز ہیں جو بچوں کو تقسیم کیا جاتا ہے وہ چار ہیں پہلا بسری ہے ویجیولز ہیں جس میں بچہ کوئی تصویر کوئی ویڈیو کوئی خاکے وغیرہ دیکھتا ہے گرافز وغیرہ دیکھتا ہے تو وہ بہتر طریقے سے سیکھتا ہے دوسری نمبر پہ سمی ہے اوریٹری جس میں بچہ سنتا ہے کوئی کہانی سن لے گا کوئی گانا گھا لے گا گنگنا لے گا یا جب کوئی اس سے بات کرتا ہو تو اس انداز سے یعنی کہ سننے کے انداز سے وہ بہتر طریقے سے سیکھتا ہے تیسرا طریقہ ہے پڑھنے اور لکھنے سے جس طرح ہمیں ٹیچر نے کچھ دیا تو ہم نے اس کو پڑھ لیا اس کو یاد کر لیا اور پھر ہم اس کو لکھتے ہیں اور یہ پہلے جب میں پڑھا کرتا تھا تو اس وقت یہ بہت یہ مرڈل فالو ہوتا تھا کہ آپ پڑھیں یاد کریں اس کے بعد بار بر لکھیں اور جب آپ بار بر لکھیں گے تو آپ سے بھولے گا نہیں تو یہ ایک انداز ہے سیکھنے کا اکثر بچے جو ہے اس انداز سے بہتر طریقے سے سیکھتے ہیں ایک اور انداز ہے جس کو کینیسٹیٹک طریقہ بولتے ہیں ہر کی انداز بھی بولتے ہیں جس میں بچہ کسی خاص ایکٹیوٹی میں کھیلتا ہے کوئی خاص ایکٹیوٹی پرفارم کرتا ہے اور اس ایکٹیوٹی کے دوران وہ سیکھتا رہتا ہے مثال کے طور پر ٹیچر جو ہے کوئی خاص اس کو پروجیکٹ دیتا ہے اور وہ اس پروجیکٹ پہ کام کرتا ہے اور جب وہ اس پروجیکٹ پہ کام کرتا ہے تو اس کے دوران وہ سیکھتا ہے اب یہ جو چار انداز ہیں پہلے تو آپ سوچیں یہاں پہ ایک منٹ کے لیے ویڈیو پاس کریں اور سوچیں کہ آپ کا جو بچہ ہے وہ کس انداز سے سیکھنے والا ہے کیا وہ تصویریں دیکھیں ویڈیوز دیکھیں یا خاکے وغیرہ دیکھیں گرافکس وغیرہ دیکھیں سیکھتا ہے خوش ہوتا ہے اممون زیادہ تر بچے یہ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں ویسے بھی دیکھ کے خوش ہوتے ہیں کہ آپ کا بچہ کہانیاں سن کے کوئی بول کے سیکھتا ہے اچھے طریقے سے سیکھتا ہے یا پھر وہ انٹرسٹیڈ ہے پہلے پڑھنے میں اور پھر اس کو بار بار لکھنے میں اس موڈل کی طرح سیکھتا ہے یا پھر وہ اگر آپ اس کو کسی ایکٹیویٹی میں انگیج کرتے ہو تو وہاں بھی وہ بہتر انداز سے سیکھتا ہے جب بطوری والدین آپ کو پتہ لگ جائے کہ آپ کا بیٹا آپ کی بیٹی کس انداز میں بہتر طریقے سے سیکھتے ہیں کونسا انداز جو ہے وہ ان کو پسند ہے وہ ان کا کمفوٹیبل زون ہے تو وہ انداز خود بھی اپنا ہے وہ انداز اس کے اساتیزہ کو بھی بتائیں اس کے ادارے کو بھی بتائیں تاکہ وہاں ان کو پتہ ہو کہ یہ جو بچہ ہے یہ اس انداز سے سیکھنے والا ہے اور وہ ضائع نہ ہو ہمارے اداروں میں بچے نام کلاسٹر کے پہنچ جاتے ہیں لیکن جو بنیادی مہارتیں ہیں پڑھنے کی لکھنے کی یاد کرنے کی سمجھنے کی وہ ان میں نہیں ہوتی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو ہمارے پیرنٹس ہیں وہ ہمارے بچوں کے ساتھ انوالو ہی نہیں ہوتے اور وہ ادارے کا وزٹ بھی نہیں کرتے خاص طور پر وہ بچے جو پرائمری میں ابھی پڑھ رہے ہیں آپ نے داخل کروایا ہے پرائمری میں ہے تو بطور والد تو آپ بہت زیادہ اس کے ساتھ انگیج ہوں بطور ماں آپ ان کے ساتھ بہت زیادہ انگیج ہوں یہاں پہ جب آپ ان کے ساتھ جتنی زیادہ انگیج ہوں گے ان کی اتنی بہتر ڈیولپمنٹ ہوگی ان کی اتنی بہتر لرننگ ہوگی اور اگر آپ اپنے بچے کو جانتے ہیں پہچانتے ہیں اپنے پہچان لیا ہے لازمی بات ہے تو آپ وزٹ کریں ادارے کا سکول کا جس کے ٹیچرز ہیں ان سے ڈیٹیل میٹنگ کریں اور ان کو بتائیں کہ آپ کا جو بیٹا ہے آپ کی جو بیٹی ہے وہ کس انداز سے بہتر طریقے سے سیکھتی ہے اس کو آپ نے گھر میں کس قسم کا ماحول دیا ہوا ہے اور اس کا جو مزاج ہے کس مزاج کی وہ بچی ہے وہ کس قسم کا ہے اور لازمی بات ہے جب آپ والدین سی ٹیچرز سے چیزیں ڈسکس کریں گے تو ٹیچرز میں بھی یہ باتیں ایک تو ہوں گی پہلے تو جب وہ پڑھائیں گے تو وہ آپ کے بچے کا سپیشل خیال رکھیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ بچے جن کی پڑھائی میں والدین شروع سے انگیج رہے ہیں ان کے ساتھ رہے ہیں ان کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بہتر ہوتی رہی ہے ان کا جو آئی کیو ہے وہ بہتر رہا ہے ان کا جو ایموشنل ای کیو ہے ایموشنل جو ذہانت ہے وہ باقی بچوں سے بہتر رہی ہے جن بچوں کے ساتھ والدین منسلک نہیں تھے یا جوڑے نہیں رہے لازمی بات ہے بطور والدین آپ ضرور چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آئی کیو بہتر ہو ایموشنلی جذباتی طور پر وہ بہترین بچے ہو اچھے بچے ہو مہاشرے میں ایک بہتر انداز سے وجہے آپ یہ چاہتے ہیں تو یہ تب ہی ہوگا اگر آپ اپنے بچے کے پرورش میں مکمل طور پر انوالف ہوں مکمل طور پر ان کا ساتھ دیں ایک امرانہ انداز نہ اپنائیں بلکہ ایک مستند انداز اپنائیں اپنے بچوں کو اپروچ کریں ان کے عداد کو جانیں ان کے مزاج کو جانیں ان کے سیکھنے کے انداز کو جانیں اور جب آپ ان تک پہنچتے ہیں تو لازمی بات ہے آپ ایک اچھا بچہ آپ ایک اچھا پروڈکٹ جو ہے معاشرے میں شامل کرتے ہیں جو آپ کے لئے بھی معاشری کے لئے بھی قوم کے لئے بھی اور پوری دنیا کے لئے کابل فخر ہوگا تینکیو